آخر میں دو چار باتیں بھٹو صاحب کی خصوصیات کے متعلق جو میرے علم میں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں اس آدمی کی میمری جیسے نیپولین کی میمری کو کاربن میمری کہا جاتا تھا ایسی میمری اس آدمی کی تھی نمبر دو یہ ساری رات کام کرتا تھا زیادہ سے زیادہ دو تین گھنٹے سوتا تھا اور پھر ساری رات فائلے ڈسپوز آف کر کے امبار ہر چیز پہ خود نظر ہر چیز کی مارجن پہ نوٹ اور پھر صبح کو نہا دھوکے پھر یہ نو بجے پورے دفتر میں آکے تازہ دم بن کے بیٹھ جاتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا یہ ساری رات اس نے شخص نے آرام کیا ہے اور پھر ملاقاتیں ہیں پھر میٹنگ ہیں پھر کیبینٹ کی میٹنگ ہیں اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کرتا رہتا تھا یعنی اس کا جسم جو تھا وہ گویا پتھر کا تھا اچھا دوسری چیز جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اب پالیٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ ڈیویجن آف لیبر ہونی چاہیے ہر ایک کے موں میں تھوڑی سی ہڈی تھوڑی سی چیز ڈال دینی چاہیے تاکہ ہر ایک وہ سیٹسفائیڈ رہے مثال کے طور پہ اس نے پنجاب میں بڑی دخل اندازیاں کی پنجاب کی پالیٹکس پہ اور کبھی پرائیم چیف منسٹر کو نکالتا تھا کبھی گورنر کو ڈسمس کرتا تھا ایک مرتبہ ایک موقع پہ مجھے اس نے فوراں لاہور میں بلایا اس زمانے میں بات چل رہی تھی کہ کھر کو نکالا جائے گورنری سے اور اس کی جگہ پہ کون مقرر کیا جائے آخر میں اس نے نواب بہاولپور کو گورنر مقرر کیا مگر میں اس موقع پہ میں لاہور میں موجود تھا ان کے بلاوے پہ میں گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے اپنی خوابگاہ میں مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کرائیسز ہے میں گورنر کو نکالنا چاہتا ہوں اور تمہاری کیا راہ ہے میں جب ان کے پاس اندر جا رہا تھا تو راستے میں میں نے سیکریٹری کہ یہاں سے جب گزرا ان کا ٹائپسٹ تو میں نے دیکھا کہ وہاں نئے گورنر کے تقرر کے بارے میں وہ وارنٹ آف اپائنٹمنٹ جو تھا وہ ٹائپ ہو رہا تھا تو اور اس پہ ایک غلط آدمی کا نام لکھا جا رہا تھا یعنی ایک آرچ انٹریگر جو جس میں انٹریگر کرنے کی تو سلاحیت تھی مگر وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اور قطن وہ غلط آدمی قسم کا آدمی تھا اس کا نام میں نے دیکھا اب جیسے میں بھٹو صاحب سے اندر جا کے کمرے میں ملا میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری بنیاد جو ہے وہ پنجاب ہے تمہیں تم نے چھوٹے صوبوں کو تو بگاڑ رکھا ہے اب تمہارا مدار ہے سارا اب تم ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہیں آرہے ہو اب تم اس کو گورنر کو تم نکالنا چاہتے ہو اب ایک غلط آدمی کو تم میں سمجھتا ہوں تم منتخب کرو گے تو جو بدنام پہلے ہی ہو چکا ہے کالاباہ کے زمانے میں اب اس کو تم گورنر کرو گے تو پنجاب اپنی بالکل توہین سمجھے گا اور بڑی بیزتی سمجھے گا لہٰذا بہتر ہے کہ اس چیز پہ غور کرو خیال کرو ایسا جلد بازی سے کام نہ لو تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کیونکہ ان کی رائے کے اور میری رائے میں اختلاف تھا تو وہ کچھ برہم ہوئے میں نے ان کو کہا کہ مجھے یاد ہے کہ خوشامدی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مالک کی مرضی کو سامنے رکھ کے اور وہ چلتے ہیں میں نے ان کو ایک واقعہ ان کے چچا کا بتایا میں نے کہا ولی رسول وشخان مرہوم وہ بہت ہی اچھا آدمی نیک آدمی مگر قدر خوشامد پسند ہوتا تھا تو ان کے ملازم ہر روز ان کو امک بنانے کی کوشش کرتے تھے مثال کے طور پہ صبح کو آتے تھے جب محفل لگتی تھی اور جو خوشامدی اس کو بنانا چاہتے تھے وہ بولتا تھا کہ سائن آپ رات کہاں تھے تو کہتا تھا میں کہاں تھا کہنے لگا سائن اب آپ آپ ہم کو سے کیوں بات چھپاتے ہو آپ رسول اللہ کی دربار میں نہیں تھے رات میں نے آپ کو دیکھا تو وہ مرہوم کہتے تھے بے وقوف ایسی باتیں ظاہر نہیں کی جاتی ہیں تمہیں لوگوں کو کہتے ہو ارے اس کو دو دو سو روپے دو تین سو روپے دو تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور آپ سے کہوں کہ جناب آپ صحیح کہتے ہیں مگر میں کیا کروں میری ذہن کے یہ بات خلاف ہے کہ میں کسی کو غلط مشورہ دوں اور آپ نے مشورے کے لیے مجھے بلایا ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرکت نہ کیجئے پنجاب کے آنٹوں میں انگلیاں مت ڈالو اور ان کے احترام کے ساتھ چلو زیادہ چھر چھار نہ کرو ان کو اختیار دے دو چھوڑ دو ان پہ بات ہو اپنے معاملات خود چلائیں تھوڑا بہت آپ سینٹر میں لے لو جتنا ہوتا ہے باقی ان کی باتیں جو ہیں ان کی انٹریکس میں تم پھنسو گے تو تم کو تکلیف اٹھانی پڑے گی تو بہرحال میں اتنا لڑا جھگڑا کہ اس دن تو وہ اپنے فیصلے سے باز آئے اس شخص کو گورنر بھی نہیں کیا اور کھر کو اس روز ڈسمنس نہیں کیا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ میں ان سے ملنے گیا تو باہر نواب صاحب بہاولپور بیٹھے تھے وزیٹرز روم میں اور میرے سے پہلے ان کو بلایا بلانے کے بعد واپس آئے ان کے جو وٹو صاحب کا ملازم نور محمد دوتا تھا وہ پھر وزیٹرز روم میں آیا جب نواب صاحب واپس آیا تو اس کو مبارک دینے لگا اور میں نے تو کچھ نہیں پوچھا اس نے نور محمد نے مجھ سے کہا کہ سہیں آپ کو معلوم ہے کہ نواب صاحب اب گورنر پنجاب کے بن گئے ہیں اور کاغذ ان کا ٹائپ ہو رہا ہے اور وہ ہم دے رہے ہیں ان کو اب ان کو مبارک دے دی جو میں نے کہا صاحب بڑی اچھی بات ہے اور اس طرح تو پھر جا کے اور یہ ہوا کھر کا ڈس میسل اور یہ ہوا پھر کھر خود میرے پاس آیا ایک دن ڈس میسل کے بعد مگر جب وہ پھر ایڈوائزر بن گیا تھا یہ آخری دنوں میں وہ میرے پاس آیا کہ میں کیا کروں میں نے کہا بھائی اب سفر جب آخر ہو رہا ہے اس وقت مجھ سے پوچھنے آئے ہو تم جانو تمہارے کام جانو اور اب جس کشتی میں سوار ہو اس کشتی سے چلانگ لگا کے اور تم دریا میں مت کود ہو میں تو یہ ہی کہوں گا با کہ تم بہتر جانتے ہو تم نوجوان ہو میں بڑا آدمی ہوں میں تھکا ہوا ہوں اچھا دوسرا بھٹو صاحب بہت ہی خوش پوش انسان تھے ہر چیز بہترین وہ پہنتے تھے اور ان کی خوش ہوتی تھی کہ ہر اچھی چیز ہر بہترین چیز انہی کے پاس رہے اور وہ ایسی دکھائی دیں جیسے شاہ ایران ہے اسی طرح وہ شاہ ایران کی طرح ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ ملایا کہ آیا تو یہ ان کے ساتھ وہ کھڑا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت کا صاحب جو ہے وہ یہ ہے تو بہت ہی البتہ کھانے کے معاملے میں میں نے دیکھا ان کو کوئی ذوق نہیں تھا میرے ساتھ دو تین مرتبہ انہوں نے ان کے یہاں خانگی جو رات کو کھانا کھاتے تھے وہ مجھے کھلایا انہوں نے میں نے دیکھا کہ بلکل ایک قسم کا سالن ہوتا تھا اور کوئی سبزی یا دال یا سوپ ہوتا تھا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی اور جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے اگر کھانا بھی کھاتے ہوتے تو معلوم ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کھانے کے شوقین جو ہے وہ نہیں ہے اور میں انتہا درجہ کوشش کرتا تھا کہ ان کے یہاں نہ کھانا کھاؤں کیونکہ میں ادھر کھانوں گا تو مجھے یہ ایسی چیزیں کھانے کی پڑے گی جو مجھے پسند نہیں ہوں گے تو میں ہمیشہ یہ ہمیشہ آوائیڈ کرتا تھا مجھ سے بلکہ خود کہا کہ مجھے تم کبھی دعوت نہیں دیتے ہو اور اب مجھے پلہ پکوا کے کھلواؤ اور اپنے گھر مجھے بلاؤ مگر میں اتنا گہرا بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا کہ نمائش ہو کہ بھٹو صاحب مجھ پہ مہربان ہے یا میرے گھر پہ آتے میں ہمیشہ بن بلائے ہرگز نہیں جاتا تھا بلا ضرورت ایک لفظ نہیں بولتا تھا قطن کوئی خوشامد نہیں کرتا تھا جو سیدھی بات تھی وہ تھوڑی بہت مختصر الفاظ میں مگر کافی مہدبانہ طریقے سے کیونکہ وہ تھوڑی بہت بات پہ بھی ایک لفظ پہ خفا ہو جاتے تھے تو بڑے مہدبانہ طریقے سے میں بات کرتا تھا مگر یہ کبھی ان کو نہیں جتاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی فیملیارٹی پیدا کرنا چاہتا ہوں حالانکہ درباری لوگ ایسے کرتے ہیں مگر میں اس چیز سے متنفر رہا بلکل فارمل طریقے سے مجھ سے بارہا شکایت کی کہ تم مجھ سے حد سے زیادہ تم فارمل ہو اور ایک مرتبہ بیگم صاحبہ نے بھی ان کی نے مجھ سے شکایت کی کہ تم بھٹو صاحب کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی فارمل رہے میں نے کہا وقت کا تقاضہ ایسا ہی تھا کہ جس کے ذہن میں خیال ہو کہ وہ وقت کا حاکم ہے تو اس کے ساتھ فارمل ہی رہنا چاہیے اسے فیملیارٹی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کس حد تک زودرنج ہو سکتے تھے اپنے پریسٹیج کے معاملے میں اس کی ایک مثال آپ کو بتاؤں ایک دعوت تھی یہ آخری سال ان کا جو تھا ان کے مارچ مہینے میں یعنی جانے سے تین مہینے پہلے ایک بیگم صاحب کی سیکریٹری تھی لڑکی اس کی شادی تھی اور اس کا والد جو تھا وہ اسلام صاحب وہ پرائیم منسٹر انسپیکشن ٹیم کا وہ سربراہ تھا تو اس کا تعلق تھا حکومت کے ساتھ اور بھٹو صاحب کے ہاؤسولڈ کے ساتھ تو انٹر کانٹین انٹل میں وہ پارٹی تھی اب میری ایک خصوصیت اور بھی تھی کہ میں پارٹی کو قطعن آوائیڈ کرتا تھا کسی پارٹی میں قطعن نہیں جاتا تھا حتیٰ کہ جب پریزیڈنٹ پاکستان نے مجھے دعوتیں دی تو وہ بھی میں نے ریفیوز کر دی ڈکلائن کر دی اور حالانکہ پریزیڈنٹ جب کنٹری کا آپ کو بلاتا ہے تو وہ کمانڈ ہوتا ہے مگر میں جان چھڑا دیتا تھا کہ کہیں بھٹو صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں پریزیڈنٹ کے ساتھ خدا جانے کیا باتیں کرتا ہوں اس لئے میں بلکل آوائیڈ کرتا ہوں تھا اور بھٹو صاحب سے فیملیارٹی کتن نہیں اور جاتا تھا تو بھی خدا سے سوال مانگتا ہوا جاتا تھا یا الہی میری عبر رہ جائے کہیں سے صاحب ناراض نہ ہو جائے یعنی اس طرح ڈرتے کانپتے میں نے یہ چھ سال بسر کیے تو میں آپ کو اس شادی کے موقع کی بات بتا رہا ہوں تو انٹر کانٹیننٹل میں بھٹو صاحب مدعو تھے وہ آنے والے تھے مجھے خبر نہیں تھی کہ بھٹو صاحب اس محفل میں آنے والے ہیں یقا یق ہم جا کے اور دو کمرے تھے ایک کمرہ تھا جس میں برائیڈ اور برائیڈ گروم والے اور سیرمنیز ہونی تھی ایک دوسرا تھا جس میں آمیانہ جو گیس تھے آئے ہوئے تھے ہما شما وہ ادھر کھانا وانا لگا ہوا تھا وہاں بیٹھتے تھے یہ تو یہ دو کمرے تھے میں اس آمیانہ کمرے میں جا کے بیٹھ گیا سہدار شوقت حیات کے ساتھ ایسی باتیں کرتا رہا اور ایک صوفے پہ میں بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی ایکسائٹمنٹ کریئٹ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک گروپ جلد جلد تیز تیز اندر کے کمرے کی طرف وہاں سے گھس گیا میں نے یہ نہیں دیکھا تک اس میں پرائی منسٹر تھا لوگوں کا سیکیورٹی والوں کا دوسروں کا ایک سارا گروپ اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے تھا میری نظر ان تک نہیں پہنچی اور پھر میں دوسرے طرف موں کیے ہوئے شوقت آیات سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے خیال نہیں رہا اور میری کمر میں بھی درد تھا اور اگر میں دیکھتا بھی تو جب تک میں اٹھ جاتا کیونکہ بھٹو صاحب کی عادت تھی وہ بہت تیز چلتے تھے ان کا واق جو ہوتا تھا وہ سمجھئے ایک قسم کی جاگنگ ہوتی تھی تو میں اٹھ نہیں پاتا بہرحال وہ گئے مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ پرائی منسٹر کی آنکھ مجھ پر پڑی ہے اور مجھے دیکھا ہے کہ سوفے پہ دروازے کے کنارے سے یہ بیٹھا ہوا ہے خیر یہ اندر گیا پھر بھی میں ادھر بیٹھا رہا اندر میں نہیں گیا اپنا موں نہیں دکھایا جو خواس کی مجلس تھی میں اس میں نہیں گیا بیٹھا رہا با پھر وہ کچھ وقت کے بعد وہ باہر نکلے اسی طرح چلے گئے پھر بھی میں نے نہیں دیکھا دوسرے دن بیگم بھٹو نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا میں نے کہا میں نے کیا ظلم کیا کہنے لگا کہ پرائی منسٹر was absolutely furious اور تم جب وہ اندر جا رہا تھا تو تم اس کے استقبال کے لئے اٹھے نہیں اور تم اس کا خیال یہ ہے کہ تم یہ secretaries اور دوسرے جو لوگ guests تھے ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم پرائی منسٹر کو کوئی چیز نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے سامنے تم اٹھے بھی نہیں ہو اور پرائی منسٹر was extremely furious اب میں کیا کروں میں نے کہا بھائی اس کو ٹھڑھا کرو میں کمر شکستہ آدمی تھا میں اٹھنا چاہتا بھی تو نہیں اٹھ سکتا جس تیزی سے وہ اندر گھس گئے اور میں نے فیل حقیقت یہ سچی بات ہے کہ میں ان کو دیکھا بھی نہیں ایک گروپ آیا جس میں پریس رپورٹر بھی تھے سیکیورٹی مین بھی تھے ہوسٹ بھی تھے گیسٹ بھی تھے وہ سارے سراونڈ کیے ہوئے تھے میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہ explain کرو اور ان سے اپالا جی لو چنانچہ میں نے دوسرے دن آکے پھر ان کو لیٹر بھیجا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ غلط پہمی پیدا ہوئی ہے یہ واقعہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا اس تیزی سے آپ گزر گئے اور اس سے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی کوئی شیخی پگار ہوں یا دنیا کو دکھاؤں اور اگر کوئی مجھ سے ہوئی ہے تو مہربانی کر کے ماف کرو تو یہ میں نے ان کو خط لکھا خیر پھر وہ بات ہے ٹھنڈی ہو گئی تو میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ اس مسئلے ڈگنیٹی کے مسئلے میں اس حد تک وہ حساس ہوتے تھے اور میں ہمیشہ ان سے بھاگتا تھا یہاں مہر میں ایک دعوت ہوئی میرے دوست کے یا اس کی شادی کا تاب موکہ تو وہ غلا مصطفی چیف مینسٹر سندھ کی بہن سے اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس محفل میں وہ بیٹوں میں اس برائیٹ گروہ کے گاؤں میں وہ پارٹی ہوئی بھٹو صاحب ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے اور وہ ادھر آئے بیٹوں میں بیٹ ہاں بیٹوں میں تو میں بھی گیا ادھر کیونکہ وہ میرا دوست تھا تو تو میں وہ ہیلیکاپٹر پیڈ کیوں تھا وہ ادھر نزدیک تھا تو ڈیپٹی کمیشنر آیا میرے پاس کہ آپ بھی بڑے رینکنگ آفیشل ہو اب پرائیم منسٹر صاحب اتر رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے تو آپ بھی چل کے اور ریسیونگ لائن میں کھڑے ہو جاؤں میں نے کہا بابا میں یہاں دادو کا زمیندار ہوں اور میں کوئی رینکنگ رینکنگ آفیشل نہیں ہوں یہاں تو اس لیے مجھے معاف کرو تم آفیشل سے جتنے ہو جا کے ان کو ریسیو کرو اور میں پھر اس محفل میں جہاں وہ محفل لگی ہوئی تھی میں سب سے پچھلی سیٹ میں پہ کرسیوں میں حجوم میں میں چھپ کے بیٹھ گیا تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤ تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میری اپنے ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں میں اپنی پذیرائی کرنا چاہتا ہوں اور پرائیم منسٹر سے اپنی فیملیارٹی دکھا کے اور میں اس کو قریب پھر کے اور لوگوں پہ اثر ڈالنا چاہتا ہوں تو میں بالکل اس چیز سے مجھے تنفر تھا میں تو چھپا ہوا تھا اب یہ جب آکے ادھر محفل میں بیٹھے تو خانبادر عیوب کھوڑو وہ وہاں سے اٹھ کے اور وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھے گئے کوئی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کھوڑو صاحب سے ان کی رکابت دی تو وہ اس سے جان چھوڑانا چاہتے تھے کہ بھٹو یہاں سے کھوڑو اٹھ جائے تو فوراں پوچھا کہ راشدی کہاں ہے انہوں نے کہا وہ پیچھے کی لائن میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگا کہ آپ ان کو جا کے لیاو مجھے بولا پرائیم منسٹر صاحب آپ کو بلاتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اب میں گیا کہنے لگا تم کیوں ہم سے شپتے ہو میں نے کہا چھپ نہیں صاحب میں یہاں کا زمینداروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں یہاں کا زمیندار ہوں اور آپ کی تو بڑی مہربانی ہے مگر میں اتنی گہرائی کیوں دکھاؤں لوگوں کو حسد پیدا ہوگا تو کہنے لگا نہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ تم اور میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور وہ مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے اور کھوڑوں سے جان انہوں نے چھڑا لی تو یہ ان کی طبیعت کے خصوصیتیں تھی ایک دن مجھے ادھر میں بھی ادھر تھا کراچی میں یہ خدوے بطور پرائیم منسٹر یہاں آئے ہوئے تھے مجھے بلایا میں گیا ان کے پاس کہنے لگے کہ یہ ممتاز علی خان کا والد جو ہے سردار نبی بوش بھٹو یہ تمہارا دوست ہے میں نے کہا ہاں صاحب میرا بڑا کرم فرمائے دوست ہے پرانی دوستی ہے ابھی تو تیس سال سے میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں مگر پہلے کبھی دی کہنے لگا تو ان کو معلوم ہے کہ میں عید کے روز اپنے خاندان والوں سے ملنے جاتا ہوں عید کے دن اور میں اس عید کو ابھی جو گجری ہے میں ان کے گاؤں گیا تو نبی بخش نے آکے اور میری کار کا دروازہ بھی نہیں کھولا اس کو احساس ہی نہیں رہا کہ یہ کنٹری کا پرائم منسٹر ہے اور مجھے ریسیو کرنے بھی نہیں آیا دروازے پہ اور بوٹر کا دروازہ بھی نہیں کھولا دیکھو یہ کتنی بدتبیزی ہے ان کی میں نے کہا ہاں صاحب ہے تو بڑی بدتبیزی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو کہنے لگا تم اس کو سب جاتے کیوں نہیں ہو میں نے کہا میں تیس ورس میں اس سے ملائی نہیں ہوں میں اس کے گاؤں کے طرف گیا ہی نہیں ہوں وہ کراچی میں آیا نہیں ہے میں دنیا جہان میں پھرتا رہا ہوں میں تو اسے نہیں ملا ہوں تو میں ملوں گا تو میں اس کو ڈانٹوں گا تو کہنے لگا ہاں ضرور اس کو ڈانٹنا میں نے کہا آچھا تو یہ ان کی طبعی خصوصیات ہوتی تھی اپنی ڈگنیٹی کا بہت بڑا خیال رہتا تھا کپڑے لٹے کا بھی بڑا خیال رہتا تھا بات بھی اسی طرح اور بدکسمتی سے بعض بعض گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ کئی لوگوں سے جب وہ گفتگو کرتے تھے خصوصاً یہ سندھ کے جو وڈے رہے تھے یا ممبر ہی ان سے کچھ ایسی باتیں کر جاتے تھے جن سے ان کے دل کو دکھ پہنچتا تھا مثلاً ایک پیر صاحب سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے بڑے پلات اور زمینیں لیے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہو کیا تمہارے پردادا اور دادا جو تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے اب ایک محفل میں کسی شخص کو یہ بات بول دینا جو تھا وہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں فیملیارٹی کر رہے ہیں تو مگر لوگ اس سے آفنس لیتے تھے بول نہیں سکتے تھے مگر بہرحال وہ احتیاط یہ نہیں برتے تھے کہ آدمی سب چیز معاف کر سکتا ہے بے ذتی اور بے عبروی معاف نہیں کر سکتا ہے اور وہ موقع کا محتاج رہتا ہے جب موقع ملتا ہے تو وہ ڈنگ لیتا ہے تو یہی کیفیت رہی اور بہرحال وہ غیر معمولی انسان تھا بالکل غیر معمولی ایسا شخص میں نے کم ہی دیکھے اور جو اتنے ایفیشنٹ ہو اور جب سخاوت پہ آئیں تو ایک گرے ہوئے آدمی کو اٹھا کے آسمان تک لے جائیں اور جب خفا ہو جائیں تو آسمان سے اتار کے فرزتوں کو نیچے زلیل کر دیں تو بہرحال وہ غیر معمولی آدمی ہیں اللہ بغصے ان کو مرہوم کے بارے میں باتیں تو بہت ہیں مگر وہ سب ایک ہی وقت یاد نہیں آتی ہیں رفتہ رفتہ کچھ میرے پاس نوٹس بھی ہیں کچھ ڈائریاں بھی ہیں کچھ کاغذات بھی ہیں جب کوئی محقق بیٹھے گا اس دور کی تاریخ لکھنے تو غالباً یہ چیزیں اس کے کام آ جائیں گی مگر آخر میں ایک بات ارد کر دوں کہ ایک میٹنگ میں میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ ان کا کنسپشن پاکستان کے بارے میں کیا ہے وہ پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور وہ کس طرف کو جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل کھل کے اور کئی ایک آدمی تھے کہنے لگا کہ موڈرن مسلم اسٹیٹ موڈرن مسلم اسٹیٹ اس نے یہ نہیں کہا کہ موڈرن اسلامک اسٹیٹ یا تھیوکرسی یا سوشلیزم یا کیا وہ موڈرن مسلم اسٹیٹ اب اس کے جو مانے آدمی لے لیں بس یہی ہے ان کا قصہ جو میں نے ارض کر دیا جہاں تک مجھے یاد ہے اور ویسے بھی وہ لا مذہب نہیں تھے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے اپنے خرچ پر ہر سال بوڑھوں کو بیواؤں کو وہ حج کو بھیجتا تھا اپنے خرچ پر جو چیز اناؤنس بھی نہیں کرتا تھا بتاتا بھی نہیں تھا مگر ہر سال ایک لسپ تیار ہوتی تھی جو جن میں جس میں ان لوگوں کے نام ہوتے تھے جو ان کے خرچ پر جاتے تھے کہیں اس چیز کو اناؤنس نہیں کیا جاتا تھا اس کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی اور ویسے جیسے میں نے آپ سے ارض کیا کہ اس کا خیال تھا کہ عالمگیر برادری مسلمانوں کی قائم ہو سب ملک آپس میں ان کو کٹھی کوشش ہو ایک دوسرے سے کوپریٹ کریں مگر آج تک ہوتا یہی رہا ہے کہ جب کبھی اس قسم کی کوشش ہوئی تو زمانے نے ساتھ نہیں دیا یہاں بھی اس یہ جو تحریک کی چلی تھی جس کے سلسلے میں ورلڈ اسلام ایک ہیڈس آف اسٹیٹ کی کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی تو اس کے دو زیادہ تر روح روان تھے شاہ فیصل مرہوم اور بھٹو شاہ فیصل بھی مارا گیا بھٹو بھی مارا گیا اور تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال کے اندر ہی اندر اب اس سے جو نتیجہ آپ نکالیں